دیکھئے میں ایک چیز جانتا ہوں کہ آپ کو اگر سہیتے کو فیلانا ہے تو آپ کو کتابوں کی سانسکرطی بچا کر رکھنی ہوئی سہیتے کو بچا کر رکھنا ہوگا جو نئی پیڑی ہے بہت اچھی بات کسی نے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نفچو لائیو آواز آپ کی پریر درش کو آپ کو ہم بتا دیتے ہیں کہ ہر انسان میں ہونر چیپا ہوتا ہے اگر ہم بات کریں پاس سال کے بچے سے لے کے اسی سال کے بجرگ تک کوئی نہ کوئی ہونر چیپا ہوتا ہے بس ضرورت ہوتی ہے ایک پلیٹ فارم کی تو یہی دیکھا جا رہا ہے ڈین کولیج کے نکٹ جو کی کے ٹیک سال کر کے ایک سانسکرطہ ہے انہوں نے ایک اوپن مائک کر کے کارکرم رکھا جس میں کی ہر عمر کے جو کی وقتی ہے آکے انہوں نے اپنا ہونر دکھایا اگر بات ہم کرتے ہیں سنگنگ کی ڈانسنگ کی اور بات کریں ہم لیکی کا کی لیکٹ کی سب ہی نے وہاں پہ اپنا ہونر دکھایا اور یہاں پہ کی جو دیکھا گیا جو ڈریکٹر ہے روی کوشک جو کی کے ٹیک سال کے ڈریکٹر ہے روی کوشک انہوں نے بتایا کہ ہم نے ایک اوپن مائک کر کے ایک کارکرم رکھا ہے جس کا نام ہے لکھت الفاظ میرے اور اس میں دیکھا گیا کی ورش پترکار کملیش بھارتی نے بھی حصہ لیا اور یوہاں کو مارک درشن دیا اور ساتھ ساتھ میں اور بھی انجیوز دیکھنے کو ملی جن کا کی نام تھا میشن پرگتی اور انوبوتی بہت ہی مطلب کی اور دیکھنے کو دیکھ رہا تھا مطلب کی جو یوہا تھے اپنے بڑ چڑھ کے حصہ لے رہے تھے اور یہاں پہ جب ہم نے کملیش بھارتی جو کی ورش پترکار ہے ان سے بات کری انہوں نے ساری بات سازہ کری کہ سہیتے کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے تو چلی ہم آپ کو سناتی ہیں کیا کہنا تھا کملیش بھارتی کا تو بنے رہیے نبچور کے ساتھ پریچے دے دیجئے میں کملیش بھارتی ہوں اور ہریانہ گرند تک آدمی کا پورو کو پہدھی اکش رہا اس کے علاوہ دینک ٹیم میں میں اکیس سال پہلے سمپادک کی روح میں جوائن کیا اور بعد میں مکھے سنوازادہ کے دور پر سیوہ نیبریت ہوا اور تیسرا جو میرا پہلے میں نے بتایا کہ میں پنجاب کے ٹین پرسٹو سکول میں پرنسپل رہا لیکن گاؤں بہت مہترپورن ہے سارے سنسار میں اس کا نام جانا جاتا ہے شہید بھگت سنگھ کا گاؤں کھٹ کٹ کرا وہاں مجھے کام کرنے کا افسر ملا اور وہ گیارہ ورش ملے سورن کال تھے جنگی کے جب مجھے ان کے سارے پریوار سے ملنے کا بھی موقع ملتا رہا اور شہیدوں کے پریواروں سے بھی ملنے کا موقع ملتا رہا ہے آج کل میں نب چھول کے لیے پرتی دن ایک سماچار وشریشن دیکھتا ہوں مجھے بہت اچھا لگا لکھت الفاظ ہوں جب بولے گئے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو یوہ یہاں آئے ہیں کم سے کم چالیس کے قریب لگ رہے ہیں کہ یہ سب اس شہر میں یا شہر کے آس پاس نئی چیتنا جگائیں گے نئے وچار دیں گے اور نئی بات پھیلائیں گے اور مجھے ہمیشہ ہی نئے لوگوں کے بیچ نئے کمیوں کے بیچ نئے لیکوں کے بیچ بیٹھ کر بہت خوشی ملتی ہے بہت اچھا لگتا ہے اور میں بھی ان سے سیکھ کر جاتا ہوں یہ نہیں کہ میں چکھانے آتا ہوں میں ان سے سیکھ کر جاتا ہوں ان کو سنتا ہوں اور بہت اچھا لگتا ہے بہت اچھی باتیں ہیں تھوڑی تھوڑی دشا اور آپ سے بیچار میورش کا یہ منچ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سنیں اور سیکھیں یہ سیکھنا ایسے ہوتا ہے ساہتے میں کہ ہم ایک دوسرے کو سنتے ہیں اور سیکھتے ہیں اپنے آپ کو سنوار دیں دیکھئے میں ایک چیز جانتا ہوں کہ آپ کو اگر سہتے کو فیلانا ہے تو آپ کو کتابوں کی سنسکرتی بچا کر رکھنی سہتے کو بچا کر رکھنا ہوگا جو نئی پیڑی ہے بہت اچھی بات کسی نے کہی تھی کہ کیوں انگریجی کی طرف جا رہی ہے اس کا کارن بہت کلیر بتایا انہوں نے بہت اچھا لگا کہ جب ہم اپنے بچوں کو نرسری سے لے کر اوپر کی سری کلاسوں تک اس مادھیم میں ڈالتے ہیں جو ہمارا نہیں انگریجی مادھیم تو آپ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ وہ پیڑی ہنڈی سہتے پڑھے جب اس نے بچپن سے پہلی نرسری کی کلاس سے لے کر چاہے ایم بی اے ہو گیا چاہے ایم سی اے ہو گیا کچھ بھی ہو گیا پڑھی انگریجی ہے تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ وہ ہنڈی پڑھے گا یا ہنڈی سہتے کی بات کرے گا یا چندہ ماما کو یاد کرے گا بال پتریگاوں کو یاد کرے گا ہم اپنے گھر میں کوئی پتریگا لاتے ہیں بچوں کا پتریگا ہی نہیں دیتے پہلے آتی تو اس کو آپ کیا سمجھائیں گے جو درشک دیکھ رہے ہیں اس کی بیاک کیا کیسے کریں گے درشک کو جیسے گوشک ہیں انہوں نے اوپن مائک شروع کیا اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے بھی پریاس ہیں یہ بہت اچھے ہوتے ہیں اور ہم ان کو کیسے لائے سکتے ہیں پرانے سمیے میں ہنڈ پاکٹ بکس بہت سستی کتابیں دیتا ہر مہینے ان کی یوجنا ہوتی تھی کہ سو روپے میں وہ پوری سوچی بھیجتے تھے ان میں سے آپ اپنی کتابیں چھانٹ لیجئے وہ کتابیں آپ کو سو روپے میں مہینے میں آ جائیں گے اور بہت سے لوگوں نے بتایا بہت سے لےکوں نے بتایا کہ ان کے پریوارے میں بھی کتابیں آتی تھیں اب کسی بھی پرکاشک کی ایسی یوجنا نہیں ہے کہ گھرگر کتابیں آسکے لیکن میں اپنے طور پر ضرور کرتا ہوں کہ مجھے بتائیے میں اپنی کتاب بھیجنے کو تیار ہوں اس کے اتنے پیسے لوں گا جتنی لاغت آتی ہے اس کے علاوہ نہیں اور میرے دو دو سنسکن ڈکلتے ہیں گھروں میں بھی دیتا ہوں اور نجی روپ سے جا کر بھی دیتا ہوں ورچانہ جی بیٹھی ہیں میں جا کر بقیدہ کرنا اس کا نام میں نے رکھا سہتے کی ہوم ڈیلیوری اور چیزوں کی ہوم ڈیلیوری ہوتی ہے سہتے کی بھی تو ہو سکتی ہے میں بقیدہ پوچھتا ہوں میں بھی آجا ہوں میں اتنے پیسے لوں گا کتاب دے جاؤں کہتے ہاں جی آجا ہوں اسی شہر میں میں یہ مان کر چلتا ہوں کہ چار پانچ لاکھ کی آبادی ہوگی ایک لاکھ میں سو بندہ بھی نہیں ہوگا جو سہتے پڑتا ہے لیکن ہم دھونڈتے نہیں ہیں ہم دھونیں گے ایک سنسکن ڈکلتے ہیں تو یہیں ختم ہو سکتے ہیں پر ہم کوشش نہیں کرتے ان تک جاتے نہیں ہیں بہت بہت دنیوار بات دی جی آپ نے اپنے بھلے سمجھ دیا دو شب پتائے درشبوں کو جو کی کامیاب دنیں گے تو دو شب میں آپ کیا کہیں جو کی پریرنا کا سروت مجھے میرے ہاں پھلکت جو درشب دیکھ رہے ہیں کیا پریرنامی دیں ان کو دو شب سے ان کے لیے تو میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں رام درش میشن جی کی پنکتیاں ہیں بہت پیاری ملا کیا نہ مجھ کو اے دنیا تمہاری ملا کیا نہ مجھ کو ملی ہے مگر دھیرے دھیرے جہاں پہنچے چھلانگیں لگا کر جہاں پہنچے چھلانگیں لگا کر وہاں میں بھی پہنچا مگر دھیرے دھیرے تو دھیرے دھیرے سب کچھ ہوتا ہے اس سہیتے کی دنیا میں اوبر نائٹ ستار کوئی نہیں بنتا سب کو دھیرے دھیرے کرنا پڑتا ہے گرا میں کہیں تو اکیلے میں رویا یہ انہیں کی پنکتی ہیں ساری گزل ہے گرا میں کہیں تو اکیلے میں رویا گئے گھاو میرے بھر یوں ہی دھیرے دھیرے گراей بھر بار بار دانیوار